اب ہم آپ کو اندر لے کر جائیں گے تاریخی نویت کی عمارت ہے اکبر بادشاہ کے بتیجے قاسم خان کے زمانے کا یہاں ایک درمیان میں گمبت ہے جس پہلوانی گمبت بھی کہتے ہیں تو چودی صاحب کہتے ہیں اس کی قبر بھی قاسم خان کی اسی گمبت کے نیچے ہے اس کی تاریخی نویت تو ہے ہی لیکن اندر سے اب حکومت نے یہ فیصلہ کی ہے تحریک انصاف کے حکومت جس میں پرائم منسٹر بھی شامل ہیں اور گورنر صاحب بھی شامل ہیں کہ یہ عوام کو دکھایا جائے گا یہ جو ہیریٹیج ہے تو آج گورنر صاحب آپ کی وساطر سے یہ پاکستانی عوام کو ہم ٹی وی کے اوپر اس پروگرام میں دکھائیں گے کیا کیا جگہیں ہیں جو ہمیں دکھانے لے جا رہے ہیں جی انشاءاللہ جی میں آپ کو آج تو یہ لے کے جاؤں گا جو ہمارا بنکون حال ہے یہاں پر تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایٹین فارٹی نائن سے نائنٹین فارٹی سون تک تھرٹی تھری گورنرز جو ہیں وہ یونائٹڈ کنگڈم سے یہاں پر تھے اور نائنٹین فارٹی سون سے لے کر اب تک یہاں پر تھرٹی تھرڈ تیتیسمہ میں ہوں تو فارٹی سون کے بعد پہلے بھی ایک گورہ تھا نا کچھ عرصہ رہاں پھر وہ سردار عبداللہ ابنی جی جی پہلے گورہ تھا اس کے علاوہ میں ام دی آنلی گورنر جو دوسری دفعہ یہاں تیندت ہوگا ایک اور بھی ہے آپ آدھے گورے بھی ہیں اچھا یہ مجھے نہیں بتاتا یہاں پہ بھی رہے گا ہاں یہ ٹھیک ہے اچھا یہاں پیچھے وہ فیرس لگی ہوئی ہے جی جتنا تینیور ہے اور جو جو یہاں پر اچھا یہ جو اوپر لیٹنن گورنرز ہیں یہ وہ ہیں جو گوروں کے وقت ہیں اور پاکستان بننے کے بعد پہلے یہ ایڈویر ڈگلس ہے پھر یہ ویلیم ملکم ہے یہ پاکستان بننے کے بعد نہیں نہیں یہ ہے نائنٹین ٹوئنٹی بان اچھا یہ ساری فیرس تیو نہیں کیا ہے یہ ساری لیٹنن جنگ اس کے بعد سے کھدر آئے ہیں اچھا ادھر سے آگئے ہیں یہ فیفتین اگت نائنٹین فارٹی سیون کو آپ دیکھیں گے پہلے ہیں سر روبرٹ فرانسس جو جنہوں نے پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو لیا اس کے بعد سردار عبدالرب نشتر ہیں اسماعیل ابراہیم چندری کر ہیں پھر میاں امین الدین ہے حبیب ابراہیم ہے اور آپ کا نمبر جو ہے جی چوہدری محمد سر میں تو دو دفعہ آئیں گے نا جی ایک چھبیس میں نمبر پر اور پھر تھرٹی تھرڈ نمبر پر تو دو دفعہ آپ کو یہ موقع منا ہے نہیں یہ دوبارہ انہوں نے لکھنا شروع کیا ہے ٹوٹل نمبر جو ہے اس لیے دیکھیں اس میں چھ پہلے انہوں نے علیہ دہ لکھ دی ہیں صحیح پھر آٹھ علیہ دہ لکھے ہیں صحیح پھر ون سے انہوں نے شروع کیا ہے صحیح گورنر آفدہ پنجاب کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ کے لیے ون یونٹ بن گیا تھا تو دیٹ ایز ایڈ ویسٹ پاکستان صحیح سلمان تحریر صاحب تو اگر آپ ٹوٹل گرن لیں تو پھر بڑے بڑے نام ہے کہ ہماری سیاست کے جنرل راجہ سروک خان اب ماضی کے اگر نام گرنے شروع کریں گے تو اس میں کئی ادوار بھی آ جائیں گے جنرل کرنا بڑے گا جو گورنر ہاؤس کے جتنے فنکشنز ہیں وہ اس حال میں ہوتے ہیں جی سارے فنکشن آج بھی یہاں پر ایک پنجابی ڈکشنری جو سات والیم جس کے ہیں صحیح اور جو دنیا کی سب سے بڑی پنجابی ڈکشنری ہے اس کی آج لانچ تھی اور الفاظ کا زخیرہ کتنا ہے اس میں اس میں یہ نہیں مجھے علم لیکن ماشاء اللہ بہت بڑی زخیم ڈکشنری بہت ہاں جی اس میں تمام کم از کم ڈکشنری سے سمجھ سکیں گے اور میرے جیسے آدمی بھی جس کو کئی دفعہ بہت سے لوگ جو ہیں پنجابی کے میں نے پنجابی کے بہت سے الفاظ جو ہیں گرمکی سے آئے ہوئے ہیں تو اس میں گرمکی کے الفاظ بھی شامل ہیں سارے شامل ہیں اس میں پنجابی زبان کے اوپر کام ہم نے بہت تھوڑا کیا ہے یہ ساری جو تصویریں لگی ہوئی ہیں یہ ہیں ان لوگوں کی جو یہاں پر انگریز کے زمانے میں یہاں پر گورنرز تھے ان کی بھی ہیں اور پاکستانیوں کی اس طرف لگی ہوئے ہیں یہ پاکستانی شروع ہو جاتے ہیں 1947 سے یہ دکھائی گا جی پیچھے سے سردار عبدالرب نکتر اور باقی شخصیات کی بنی ہوئے ہیں ان کو آپ قریب سے بھی جا کے دکھا سکتے ہیں اور عجمال نیازی صاحب ہمارے بھائی ہیں آج اسی تقریب کے لیے یہاں پر تشریف لائے تھے یہ عجمال نیازی صاحب سے بھی بات کرتے ہیں اور ریڈاکٹر صدران صدف جو میں پنجابی ڈکشنری کی بات کر رہا ہوں یہ ان کی کتاب کی لانچ تھی آپ نے وہ پنجابی ڈکشنری میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ الفاظ کا ذخیرہ کتنا ہے اس میں تو آپ دیکھیں کہ ہزاروں صفات ہیں کوئی آٹھ ہزار کے قریب صفحے ہیں تو آپ دیکھیں ہر صفحے پہ کتنے لفظ ہو سکتے ہیں یہ تو لکھوں ہیں اور جو پنجابی کے الفاظ کا چناؤ ہے اس میں آپ نے گرمکی کے بھی الفاظ شامل کی ہیں اس میں جتنی موجود ڈکشنریز ہیں وہ گرمکی کے ہیں اردو کی ہیں عربی ساری ہم نے وہ کنسلٹ کی ہے موکھی کے لیے رسم الخات پر آپ نے وہی والا اردو والا پنایا ہے جو ریبک رسم الخات ہے اسی کو لیا ہے تو اس میں وضاحت کیسے کیا اس کی آگے جو ہر لفظ کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ عبرانی لفظ ہے یہ عربی ہے یہ فارسی ہے اس کا اوریجن کون ہے وہ سارا لکھا ہے میں نے ابھی ان کی پنجاب حکومت کے کچھ لوگوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا تھا ماتھا پنجابی میں استعمال ماتھا جو ہے یہ بنیادی طور پر پنجابی کا لفظ ہے اور یہ تھوڑا مطلب جو سوست ہو تھوڑا سانا لائک بھی ہو وہ بھی ہم کہتے ہیں لیکن بات کی وضاحت نہیں کرتے گوڑنر صاحب جی باقی آپ کے کمرے دیکھیں گوڑنر صاحب اپنے اجید اتاڑے سبائی میمبر نے انہوں کو وہ رابدہ واسطہ اسمبلی دے بچ پنجابی تے بولن کر بہت اچھا تھا بلکل ٹھیک تو اسی بہت چنگی گال گیتے جی